اسلام علیکم ناظرین میں ہوں توپنج مت میں اپنے ویوٹیو پر چینل میں آپ کو خوش آمد دیتا ہوں ناظرین سندھ کے اندر ٹریک فکر پولیس میں جوپ کے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے تو وہ جوپ کیا ہے تو آئی ناظرین ہم آج کی اس جوپ کی طرف چلتے ہیں ناظرین جیسے کہ یہ میں نے ویب سائٹ آپن کی ہوئے اس کے سٹارڈ میں لکھا ہے سندھ گورنمنٹ جوپ 2022 ایڈ سندھ پولیس تو اگر ہم اس جوپ کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں تو یہ یعنی کہ فس مئی 2022 اس کو پوسٹ ہوئی ہے اس ویب سائٹ میں لوکیشن کراچی ہے اور اس کے لیے منیمم کولیفکیشن آپ کو میٹر چاہیے اور اس کے لیے اپلائی کے لیے جو لاس ڈیٹ ہے 20 مئی 2022 جو گورنمنٹ جوپ ہے کمپنی سندھ پولیس ہے ایڈریس سندھ پولیس کراچی سندھ پاکستان اور اگر ہم ایڈ پہ جائے تو ناظرین جہیے سندھ پولیس کا ایڈ ہے جو دیا ہوا ہے بھرتی کے لیے تو اس میں ناظرین سٹارڈ میں لکھا ہے میکم پولیس حکومت سندھ تو اگر ہم ایڈ میں تھوڑا سوڑ نیچے ہیں تو لکھا ہے ٹریفک پولیس کراچی کراچی رینج سندھ پولیس ڈیپارٹن میں پولیس کانسٹیبل بی پی ایس فائف کی اسامی کے لیے منازمت کے مواقع تو ناظرین ہم پڑھیں اس میں ذرا اور نیچے آگے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ سندھ پولیس ڈیپارٹن میں پولیس کانسٹیبل پانچ کی اٹھائی سو اٹھیس خالی اسامیوں کے لیے مقابل کراچی رینج تمام اجلا کے لیے ڈومی سیل کے حامل امیدواروں سے تخاظ مت ہوئے ناظرین آپ کو یہ سرف سندھ کے لیے جوب ہیں اور ٹریفک پولیس کی جوب ہیں اور اس میں پنجاب کے پی کے یا بلو جسان کے لوگ اپلائی نہیں کر سکتے ہاں اگر جن کا ڈومی سیل یہاں کا ہو تو یعنی کہ سندھ کا ہو تو وہ اپلائی کر سکتے اس میں اگر تھوڑا سم پڑھیں تو اس میں قابلت آپ جو ہے بورڈ آف سیکنڈی ایڈگیشن سے آپ کی میٹرک ہونی چاہیے کم اصم اور آپ کی جو اہلیت ہے یعنی کہ جسمانی تو آپ کا قد جو ہے پانچ فٹ پانچ انچ ہونا چاہیے سینہ کا مثل تینتیس انچ ہو اور اگر پھیلاو اس کا ڈیرڈ انچ ہونا چاہیے اور آپ نے ناظرین دوڑ کا جو ٹیسٹ ہے تقریبا سولہ سو میٹر آٹھ منٹ میں صرف آٹھ منٹ میں آپ نے سولہ سو میٹر دوڑ پاس کر سکتے ہوں فیزیکلی اور اس میں عمر کی جو حد ہے کم سی کم اٹھارہ اور زیادہ سادہ اٹھائیس سالے اور اگر ہم تھوڑا سے اور نیچے ڈیٹیل میں جائیں تو ناظرین اس کے لیے آپ یار رکھی کہ فیزیکل پارٹ کے لیے دو سو نووے روپے کی دخواست پروسسنگ فیس ہے یہ مطلب پروسسنگ فیس ہے جو ناقابل ہے واپسی دو سو نووے روپے کی وہ آپ نے پی ٹی ایس کے اکاؤنٹ میں جمع کرانا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ناقابل ہے مطلب پچالس روپے جمع کرانا ہوں گے ڈیپوزٹ سلپ کے ہمارا دخواست فارم پی ٹی ایس ویب سیٹ ڈووی ویو ڈوی ویڈابلو ڈوی ڈویڈوو ڈوی ڈویڈو پی ٹی ایسige مند کو اچھ آر جی ڈویڈی پی کی اسے ڈاؤنالوڈ کیا جاتا ہے ناظرین یہ درخواست کیا ہے میں ہیں ذرا آپ کو دکھا دیتا ہوں ذرا پی ٹی ایس کی ویب سائٹ بھی آپ جب جاتے ہیں تو یہ اس طرح کا ایک یہ فارم ہے اس کے ناظرین ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کھلاو ہے یہ دیکھیں یہ ایک پیچ نمبر دو پیچ کوئی آپ جہاں سے کراچی کے جس ایڈیا سے اپلائی کر رہے ہیں کراچی ایس ویس کے مہاری پرنگی ملی وہاں سے اب یہاں اس میں درخواست میں منشن کر دیں تو ناظرین یہ پی ٹی ایس کی ویب سائٹ ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ اپلیکشن فارم ہے تو باقی ناظرین اس کی پوری ڈیٹیل دی ہوئے اگر میں ون بائی ون ساری چیزیں پڑھوں تو یہ بہت لمبی ویڈیو جائے گی کچھ جس میں خاص ہر چھوٹ چھوٹ جو کام کی چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا اس میں ناظرین یہ بھی آ رہی ہے کہ سندھ پلیس کے ریٹائر ملازمین یا پچیس سالہ کولیفائنگ ملازمین کے حامل یعنی سندھ پلیس کے جو ملازمین ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں یا جنہوں نے کم سم پچیس سال سربس کر لیو تو ان کو سندھ پلیس کے سربنگ ملازمین کے بیٹے یعنی کہ ان کے جو بیٹے ہوں تو ان کو اضافی مارکس پندرہ دیے جائیں گے اور باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ٹیسٹ کی تاریخ وقت اور مقام سے متعلق لیٹر ایس ایم ایس پی ٹی ایس کی ویب سائٹ کر رہی ہے بارزم متعلق کیا جائے گا یعنی کہ آپ جو بھی ڈیٹیل ہے ہم کو پی ٹی ایس کی ویب سائٹ پر اس کے ثروح آپ کو بتا دی جائے گا اور اس میں ناظرین اقلیت جو ہیں ان کا بھی پانچ پرسن کوٹا ہے عمر کی اے جو اٹھارہ سٹھائیس میں کوئی حد نہیں جائے گی اگر کوئی انہتیس سال اپلائی کر رہے تیس والا تو اس کی آخری یعنی کہ آپ اٹھائیس تک اپلائی کر سکتا ہے آپ کی ایج اٹھائیس ہونی چاہیے آخری اور اس کے لئے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کو سن میں کہیں بھی تائینات کیا جا سکتا ہے اور باقی اس کے لئے یہ بھی لکھا ہے کہ ناظرین وہ امنیوار جو دیئے گے میار پر پورا نہیں اترتے ہیں ان کو ہدایت کی دیاتی ہے کہ وہ درخواستیں جمعنا کریں اگر ناظرین کی جو خاص کرتے ہیں کہ یعنی کہ میٹرک آپ نے کی ہو آپ کا قد پانچ فٹ پانچ چو ایج آپ کے اٹھائیس ہو یہ کم اصم یہ چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے اگر آپ یہ نہیں ہیں تو آپ مت اپلائی کریں اور باقی انہوں نے طریقہ کار بھی انہوں نے بتایا ہے کہ درخواست کیسے دی جائے تو برائے منبانیوں نے پی ٹی ایس کی ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ فارم ڈاؤنلوڈ کریں اور آپ ایج بیل یا یو بیل کی جو برانچ ہے تو ان برانچ میں آپ اس کو جمع کرائیں اس کے علاوہ جو آپ درخواست فارمیں اس کو صحیح طریق سے بور کریں یعنی کوئی غلطی ہوئے آپ نہ کریں اور اس کے علاوہ جو ایڈر سے جہاں آپ نے اس کو ارسائل کرنا ہے تو برائے منبانی اصل میں پی ٹی ایس ڈپوزٹ سلپ کی ادا شدہ نکل کے ہمراہ پر شدہ درخواست فارم پی ٹی ایس ہیڈ کوارڈر تیسری منزل عدیل پلازہ فضل حق روڈ بلو ایریا اسلامباد تو آپ اس کو ارسائل کرنا ہے یعنی کہ آپ نے پوری درخواست پی ٹی ایس کا جو ویب سائٹ ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اور جو فیس وغیر آپ نے ایج بیل یو بیل میں جمع کرانے کے بعد تو یہ جو ایڈرس لکھاو ہے بلو ایریا اسلامباد تو آپ نے اس پہ ارسائل کرنا ہے اور آپ نے ناظرین یہ ٹی سی ایس یا کوری کے درخواست آپ نے یہ بھیجنا ہے یعنی کہ آپ اس میں آن لائن اپلائن نہیں کر سکتے اور اگر وہ اس میں بتا رہے گا اگر کوری کے درخواست لیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار ادارہ نہیں ہوگا آخری تاریخی بیس تاریخ اس وقت اگر آپ کی درخواست آ جاتی تو ٹھیک ہے ادرو ایس ایپ کی درخواست ہو جاتی ہے ایس ایپ نہیں کیا جائے گا اگر ناظرین کوئی بھی آپ کی درخواست نام ناصب ہے کوئی مسئلہ ہے لپور سلپ آپ نے نہیں بھری کوئی بھی اس میں ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ کی درخواست پہ غور نہیں کیا جائے گا اور لاس میں ناظرین نوٹ تکھاوا ہے کہ برائے ملبانی اس ملے پر درخواست فارم کے امراض تعلیمی سٹرڈکیٹ منسلک نہ کریں یعنی کہ آپ نے اپنی کوئی بھی ایڈوکیشنل سٹریفیکیٹ وغیرہ ہے کچھ بھی کچھ بھی آپ نے نہیں لگانا جیسا آپ نے تدخواست فارملی نہیں ہے یو بیل ایش بیل بینک میں جا کے آپ نے چیز جو ہے جمع کرانی ہے اس کے بعد آپ نے تیسا عمل لاؤ گا کہ بیس مائی تک آپ نے جو ہے اس کو کوریر کے تھرو بھیجنے یعنی بیس مائی تو نہ کریں کیونکہ اگر کوریر تھرو بھیجیں گے دو تین دن لگ سکتا ہے کوشی کریں آپ دس بارہ تک آپ اس کو موانے کرنا ہے تاکہ دو تین چار دن پانچ لگیں بھی تو آپ کی جو بیس طائق سے پہلے پہلے اپلیکیشن پہنچا ہے اور اس کے ساتھ نے کوئی فوٹو کا بھی ہوئی رہا کوئی بھیجنے لگا نہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی سنگ ٹرافیک پولیس کے اندر جس کے تعدہ اٹھائی سو اٹھائی سو اٹھائی سو ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جوپ سمجھ آگی ہوگی اور اس میں آپ کو پورا طریقہ کا پروسیجر کیسے کیسے اپلائی کرنا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میں اس ویب سائٹ کا لنک اپنی ویڈیو کے دسکرپشن میں پیس کر دوں گا اب وہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو جوپ کے حوالے سے امید کرتا ہوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی میری ویڈیو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب چینل کو سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن پر کلک کرنے کے بعد آل پر پریس کریں تاکہ اسی طرح جوپ کے حوالے سے ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں اپنے چینل پر آپ کو فوراں اس سے بخبر ہو جائیں تو ناظرین نیکس ویڈیو جب تک میں اس پر لوڈ کروں تو اس وقت کے لئے آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ